اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل نور حسن وی لوگز آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنوں گا بچوں کی کہانی ایک ملہ تھا جو کشتی چلا رہا تھا اور پھر وہ تھک گیا تو وہ ایک جگہ اس نے اپنی کشتی باندھی پر وہ بزار چلا گیا ایک بزار تھا وہاں پہ بزار بہت اچھا تھا وہاں پہ کھانے پینے والی ہاتھ چیز تھی تو نا وہاں بزار میں ایک دکان تھی جہاں کباب ملا کرتے تھے تو اس دکان کے سامنے ایک آدمی جو تھا اپنے گھر سے کھانا لے کے آئے تھا اور اس نے وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھایا دکان کے سامنے تو پھر دکان والا آیا اور کہنے لگا کہ میرے کبابوں کے پیسے دو تو وہ کہنے لگ گیا کہ میں تو اپنے گھر سے یہ چیزیں لے کے آئے تھا اور میں نے کھائی ہے اور تمہیں پیسے کیوں ٹھونگی وہ کہنے لگ گیا پھر وہ کہنے لگ گیا کہ تم نے میری دکان کے سامنے بیٹھ کے کھایا اور میرے کبابوں کی خوشبوس ہوں گی ہے تو اس نے کہا خوشبوس ہوں گی ہے تو اس کے تو پیسے نہیں نہ ہوتے کہتا ہے نہیں تم نے میرے کبابوں کی خوشبوس ہوں گی ہے اس کے پیسے دو تو وہ دونوں لڑے لگ جاتے ہیں پھر وہ ملاج ہوتا ہے بہت اکل مند ہوتا ہے وہ پھر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ بتاتے ہیں اپنا کیسا تو وہ پھر اس آدمی جس نے کھانا کھایا تھا اسے کہتا ہے کہ اپنی پیسوں والی تھیلی دکھاؤ تو وہ اپنی تھیلی دکھا دیا جس میں سکھی ہوتی ہیں تو وہ ان کے اس طرح کھڑکاتا ہے تو پھر دکان والے کو کہتا ہے کہ اس نے تمہارے کبابوں کی خوشبور سنگی تم نے اس کے پیسوں کی واس سنگی اب ایک برابر ہوا اور صاحب برابر ہوا راب جانے دو تو پھر وہ دکان والے نے بڑا شرمندہ وار اس نے اس سے معافی مانگ کی اور کامیناتہ کبھی آسانی کروں گا کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ سٹوری کیسے لگی اللہ